السلام علیکم ناظرین جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو مشکل ترین وقت سے نکال کر عروض پر لانا چاہتا ہے اور جب بندے کو اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکالتا ہے تو اس میں کچھ نشانیاں اور کچھ علامتیں ہیں جب بندہ ان چیزوں پر ڈٹ کر عمل کرتا رہے گا اور ان پر جمع رہے گا تو یقین ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو مشکلات سے نکال کر عروض پر لانا دے گا کیا ہیں وہ علامتیں اور نشانیاں جو بندے کو مشکل وقت میں بھی کرتے رہنا جائے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے انشاءاللہ دیکھیں دو صورتیں ہیں مشکل حالات کے آنے کی پہلی یہ کہ انسان سے بعض مرتبہ کچھ خطائیں اور کچھ غلطیاں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جس کی بنیاد پر اس بندے کو ان گناہوں کی سزا ملتی ہے کہ جس کو انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے مشکل حالات ہیں اور دوسری صورت یہ ہے کہ بندہ تو بڑا نیک ہے نمازوں کا پبند ہے ذکر اذکار کا بھی پبند ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے کے مکمل کوشش کرتا ہے لیکن اس پر مشکل حالات ہیں تو یہ سزا نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش اور امتحان ہے اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں آتا ہے اور آزمائش میں آنے کے بعد جب بندہ اللہ کی ذات پر اور قدرت پر اور اللہ کی طرف سے مننے والے انعامات پر یقین رکھتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ سے انقریب ایک بڑی نعمت سے نوازے گا قرآنِ قریم میں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا ہے مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو یقیناً اس کی کہی ہوئی ہر بات میں حکمت ہوتی ہے لیکن ہم نہیں سمجھتے وَقَانَ اللَّهَ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور بڑا حکمت والا ہے اور کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ انسانی زندگی میں ایک مرتبہ اتنے خرطرناک حالات آتے ہیں کہ اس چیز کا کبھی اس نے اندازہ بھی نہیں کیا ہوتا اور کبھی اس نے ایسے حالات کا سوچا نہیں ہوتا لیکن اس پر ایسے حالات آتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ایمان کو ٹٹولیں اور ان کے ایمان کو دیکھیں کیا یہ میری آزمائش پر مکمل طور پر صبر کرتا ہے یا صبر نہیں کرتا یا مکمل طور پر اس کا میرے پر ایمان ہے یا نہیں کیا یہ بندہ جس کو میں نے آزمائش میں مبتلا کیا ہے جس کو میں نے مشکل حالات میں گھیر لیا ہے تو کیا یہ مجھ سے مانگتا ہے یا نہیں مانگتا مشکل حالات کے دور ہونے کے لیے مجھ سے دعائیں کرتا ہے یا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزوں میں مسیبتوں میں آزمائشوں میں مشکل حالات میں ڈال کر بندے کو آزماتا ہے اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہئے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ مومن مشکل میں بکھرتا نہیں نکڑتا ہے اور اس موقع پر سب سے پہلی چیز ہے سبر تو سبر کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں آپ کی آنسوں سے بھیگی ہوئی کوئی بھی رات اور تکلیف میں گزرا ہوا کوئی بھی پل رائے گا نہیں جاتا کیونکہ زندگی ہر آسان اور تکلیف دلمہ اللہ پا کے کسی عظیم منصوبے کا حصہ ہوتا ہے جو کبھی تو جلدی سمجھا جاتا ہے اور کبھی تو انتظار کرنا ہوتا ہے ہر سبر کی ایک کہانی ہے ہر دعا کی ایک منزل ہے کبھی یہ نہ سوچنا کہ تمہارا یہ سبر بغیر پھلکے ہے وہ رائے گا جائے گا اور کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ تمہاری دعائیں زائے ہو جائیں گے اور خوب اچھی طرح سمجھ رکھیں کہ دکھ درد تکلیف اگر اللہ کی نرازگی ہوتی تو نبیوں کو کبھی نہ ملتی یہ ایک نعمت ہے جو انسان کو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے تو اس لئے اگر آپ کسی آزمائش یا تکلیف سے گزر رہے ہیں تو یہ سوچ کر سبر کر لیں کہ آپ اللہ کے پسندیدہ میں سے ایک ہیں کیونکہ وہ اپنی پسندیدہ بندوں کو آزماتا ہے اور جب معاملات بہت بگڑ جائیں اور حالات کنٹرول میں نہ آئیں تو دل پر ہاتھ رکھئے اور دل کی گہرائی سے پورے یقین کے ساتھ ان الفاظ کو دھرائیے میں اپنا معاملہ اللہ کے ثبوت کرتا ہوں وہ تمام بکرے کام سنوار دے گا انشاءاللہ اور جو بندہ سبر کر لیتا ہے کہ اس سبر پر ڈٹا رہتا ہے ایسی علامات تو نشانی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سبر کے بدلے میں اس کو بہترین چیز عطا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بہترین از نام سے نوازے گا اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے سبر کی قدر کر کے اس کو بہترین عجر سے نوازے گا دوسری چیز جب بندہ مشکل حالات سے گزر رہا ہوتا ہے یا مسیبتوں میں ہوتا ہے پھر اسے کوئی سبب بھی نظر نہیں آتا تو اس وقت کیا کرتا ہے اللہ سے تعلق کو مضبوط نہیں کرتا کہ نہ نماز سے قریب ہے نہ ذکر و اذکار سے قریب ہے بلکہ نماز سے بھی دور ہو گیا اور ذکر و اذکار سے بھی دور ہوتا چلا گیا اور پھر اس کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ جب میں انہی حالات سے گزر جاؤں گا مشکل وقت گزر جائے گا اپنی کوچسوں سے اپنی محنت سے اپنے دماغ سے یہ ساری چیزوں سارے حالات کو بدل دوں گا تو پھر میں اللہ کی طرف آ جاؤں گا پھر میں نمازیں پڑھوں گا ذکر و اذکار کروں گا تسبیحات کروں گا تو میری عزیزوں یہ سوز بلکل غلط ہے مشکل وقت ہے مشکل وقت میں اللہ سے مانگنا گویا کہ یہ مشکل حالات کو ختم کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے مشکل طریق وقت میں اللہ کے ذکر کو جلوت میں اپنی مسکرار سے زندگی کا خیر مقدم کرنے والے لوگ ہی رب العالمین کے پسندیدہ ہیں اور ہر مشکل میں رب ان کے لئے کافی ہے تو دو چیزیں ہیں ایک تو سبر اور جس انسان نے سبر کر لیا تو سمجھ لو کہ وہ انسان کام جاب ہو چکا اور دوسرا ہے مشکل وقت میں کسرس سے اپنے اللہ سے اپنے حالات بدلنے کے لئے دعائیں کرتے رہنا دعائیں اندیکھی ہوتی ہیں لیکن وہ ناممکن چیزوں کو بھی ممکن بنا دیتی ہیں موزات کرنا اللہ کا کام ہے ہمارا کام بہت آسان ہے دعا صبر اور یقین اور ازمائز سب پر آتی ہیں کوئی کوئی اس سے ہیرے کی معنی نکرتا ہے تو کوئی اپنا آپ ہی کھو دیتا ہے وہ ازمائز جس میں آپ ثابت قدمی سے ڈرٹے رہے اور رب کی نافرمانی سے بچے رہے وہ زمین سے اٹھا کر آپ کو آسمانوں کی جنت کا وارث بنا دیتی ہے درد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے سسکیوں کی پکار ہو اور وہ نہ سنے آنسوں سے بات کرو وہ آنسوں کی زبان نہ سمجھے دل تکلیف سے پھٹ رہا ہو اور وہ تمہارے ٹوٹے دل کی تکلیف کو نہ سمجھے سبر کی آخری حد ہو اور وہ نہ جانتا ہو بے جان آنکھیں اس یہ مانگو کہ وہ ان چیزوں میں تم ہر سبر کا انتحان نہ لے جس سے تم بے حد محبت کرتے ہو اللہ دیکھتا ہے جب تم نم آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھتے ہو اللہ دیکھتا ہے جب تم دعا کے لئے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو اللہ واقع ہے تمہاری ہر تکلیف اور ہر پریشانی سے اللہ کو اندازہ ہے جب تم سبر کرتے کرتے تھک جاتے ہو اللہ کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو یقین رکھو سبر رکھو اور امید رکھنے والوں کو اللہ کبھی نا امید نہیں کرتا جانتے ہو تم خاموش ہو کیونکہ تم ہر بار سبر کر لیتے ہو تم شکوا نہیں کرتے تم خود کو بدر رہے ہو تمہاری تنہائی میں رب سے باتیں ہوتی ہیں تم نے مقصد حیات کو جاننا شروع کر دیا ہے تمہاری امید اللہ سے ہے ان حالات میں جب کچھ بھی تمہارے حق میں نظر نہیں آتا کیونکہ تم اللہ نے چن لیا ہے اور جن کو وہ چن لیتا ہے ان کو خاص کر لیتا ہے اور آخر میں جاتے جاتے میرے ساتھ اس دعا پر آمین کہیے نہ جانے کسی آمین پر اللہ کن کہہ دے یا اللہ ہم آپ سے اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں اور ہم اس مشکلات سے نکلنے کی کوشش کر سکیں اے اللہ اگر ہماری تقدیر میں کوئی بدبختی لکھی ہو تو اے میرے رب آپ اسے خوش قسمتی میں بدل دیجئے اگر کوئی شیر لکھا ہو تو خیر میں بدل دیجئے اگر گر مراحی لکھی تو ہدارت میں بدل دیجئے آمین سم آمین